اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر آپ سب کا یو پی ٹیچنگ اکیڈمی میں خوشان دید دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ریسپیریٹری ڈیسورڈرز کو سٹارٹ کیا ہے جو کہ کلاس ٹینٹ اور ہو سکتا ہے کہ کلاس ٹویلڈ کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہو بیالوجی کے چپٹر نمبر ون میں چھار ڈیزیزز ہے جن میں ہے امپائیسیمیا، برانکائیٹرز، نیمونیا اور آستما یہ چھاروں ہے ان چھاروں میں سے میں نے دو کو ڈسکس کیا ہے جو کہ برانکائیٹرز اور نیمونیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو پسند کیا ہو اور آپ کا جو ٹاپک ہے جو مسئلہ ہے جو پروپلم تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دوستو یہ ہے امپائیسیما امپائیسیما کیا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اصل میں تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سمجھانا ہے کہ پھر آپ پوچھے اگر کوئی بھی کوئی بات پوچھے امپائیسیما کے بارے میں تو آپ اسے بہت اچھی طرح سے جواب دے سکے تو چلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں امپائیسیما کیا ہے امپائیسیما دیکھیں دوستو امپائیسیما گریگ زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے چلو میں یہاں لکھ دیتا ہوں گریگ وارڈ اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے to inflate کیا مطلب ہے to inflate inflate مطلب ہے بڑا دینا دیکھیں کیا کرنا بڑا دینا اب بڑا دینے سے ہمارا مطلب کیا ہے تو یہ تو اس condition کا اس کا لفظی معنی ہے یعنی simple english میں اگر ہم کہے تو اس کا مطلب ہے to inflate اور گریگ زبان میں امپائیسیما کہتا ہے بڑا دینے اب ہوتا کیا ہے اس disease میں تو جب ہم اس condition کو پہچانیں گے تو تھب جا کر ہم اس بیماری کو define کریں گے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو detail کے ساتھ پڑھا ہوں ٹھیک ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہاں کہ normally کیا ہوتا ہے اور abnormally کیا ہوتا ہے جس بندے میں امپائیسیما ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسے امپائیسیما develop ہو جاتی ہے اور دوستو ایک بات اور اس بیماری کو ہم COPD بھی کہہ سکتے ہیں یعنی chronic obstructive pulmonary disease اس کا مطلب ہے chronic obstructive pulmonary ڈیزیز ٹھیک ہے یہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب پیارے دوستو اس جگہ پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس بیماری میں obstruction ہو جاتی ہے بندش ہو جاتی ہے کس چیز کے بندش ہو جاتی ہے چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں normally بناوں گا diagram diagram کے normal بندے میں کیا ہوتا ہے پھر میں empicema کی patient میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک alveolar duct ہے ٹھیک ہے اوکے چلو اس diagram کو بھی clear کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے دو trachea پھر دو bronchi پھر اس طرح right lung میں thin bronchi اور left lung میں تقریباً کتنے دو bronchi اور اس طرح یہ lungs کے اندر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ چھوٹے چھوٹے اور جو ہے بہت ہی باریک باریک ٹیوز بناتے ہیں جنہیں ہم bronchi اور terminal bronchi وغیر وغیر کہتے ہیں اور آخر کار یہ جا کر مل جاتے ہیں ہوا کی بیلونز سے جن کو ہم کیا کہتے ہیں lvulai کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لاکھوں کروڑوں کے lvulai ہوتے ہیں اوکی اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے ایک lvulai کو اٹھایا ہے اور یہاں پر اسے بناوں گا یہ کیا ہے دوستو یہ ایک lvulis ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ lvulai کی دیواریں epithelial ساتھ چھپایا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک بندوق ہوتا ہے جب بھی کوئی بکٹیریا یا کوئی چیز آتا ہے تو یہ اس کے ساتھ fight کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے دوستو یہاں پر capillary ہے ٹھیک ہے اب اس capillary کے درمیان اور اس lvulai کے درمیان کن چیزوں کا exchange ہوتا ہے lvulai سے oxygen capillary کے اندر آ جاتا ہے اور پھر capillary سے lvulai کے اندر کیا چلا جاتا ہے carbon dioxide اور یہ carbon dioxide پر باہر چلا جاتا ہے اس طرح ہمارے باڈی سے نکل جاتا ہے اور ہمارے باڈی کے اندر ہمارے lungs کے اندر کیا آتا جاتا ہے آتا رہتا ہے oxygen یہ بات آپ سمجھتے ہیں اب for example ہمارے باڈی میں آپ تو جانتے ہیں آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جس ہوا میں رہتے ہیں جس بھی جگہ پر رہتے ہیں ہمارے جو ہماری جو atmosphere ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہو چکی ہے اس میں bacteria ہے viruses ہے بہت سے چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمارے باڈی کے اندر بہت سے protective mechanism بنائے ہیں یہ protective mechanism ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارہ دینے میں لگے رہتے ہیں اب for example ایک bacteria آگئی یہاں پر ٹھیک ہے یہ ایک bacteria ہے یہاں پر آگئی اب اگر یہ یہاں پر کوئی بیماری پیلانا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اللہ لائنے بھی immune system کے cells لگے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کو kill کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ جو cells ہے یہ ایک macrophage ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے دوستو یہ ایک macrophage ہے اب یہ macrophage اس bacteria کو پکڑتا ہے اس bacteria کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اس طرح اور کیا کرتا ہے اور سیٹیا بجان شروع کرتا ہے یعنی اپنے اور دوستوں کو بلاتا ہے کہ آج آپ یہاں میں اس بندے کو پکڑا ہوا ہے یہ چھوڑ ہے یہاں آگیا ہے تو بلڈ میں ویسے بھی آپ کو تو پتا ہے کہ wbc's ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے wbc's ہوتے ہیں اب یہاں پر wbc's آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سب میں سے جو خطرناک wbc وہ ہے neutrophil اب neutrophil جب آجاتا ہے یہاں تو یہ neutrophil یہ ایک ایسا صلح ہے غور سے دیکھیں آپ دوستو کہ اگر neutrophil کہیں چلا جائے فار ایزامپل یہ ایک neutrophil ہے چلا جائے تو neutrophil ایک سپیشل انزائم سیکریٹ کرتا ہے اپنے مو سے ایک سپیشل قسم کا انزائم سیکریٹ کرنا شروع کرتا ہے جیسے ہم protease کہتے ہے کیا کہتے ہے protease enzyme کہتے ہے یہ protease enzyme کیا کرتا ہے یہ protease enzyme proteins کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے کس چیز کو proteins کو دائیجیسٹ کرتا ہے ختم کرتا ہے ٹکے اس بات یہاں تک آپ سمجھیں اب دیکھئے دوستو ناپنو یہ آپ تو پتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر neutrophils تا ادھر ادھر چکر لگا رہتا ہے آپ کو پتا بھی ہے کہ ہمارے جو ہوا ہے وہ زیادہ گندی ہے اور ہمارے ریسپارٹی سسٹم میں بہت سارے انٹیجن آتے جاتے رہتے تو انفروفل آتے ہے یہاں اور یہ انزام سیکریٹ کرتے ہے ٹکے یہاں اور یہ انزام کیا کرتے ہیں اگر اس طرح کی کچھ proteins ہو ان کو ڈیمیج کرتے ہے ٹکے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اور سیل یہاں پر موجود ہیں جسے ہم surfactant سیل کہتے ہیں surfactant سیل اب یہ surfactant سیل کیا کرتا ہے یہ surfactant سیل ایک اور انزام سیکریٹ کرتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے جسے ہم anti protease کہتے ہیں ٹکے کیا کہتے ہیں anti protease اب دیکھیں غور سے دیکھیں دوستو یہاں پر neutrophil ہے یہ neutrophil ہے اور یہ neutrophil کیا سیکریٹ کرتا ہے آپ بتائیں جو یہ neutrophil سیکریٹ کرتا ہے protease اور protease کیا کرتا ہے protease کس چیز کو digest کرتا ہے protease کو digest کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے سل سے ان کے سل میمرائز protease سے بنے ہوتے ہے ٹھیک تو اگر یہ آپ کے خیال میں اگر یہ protease حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ یہ protease ہمارے سل میمرائز کے protease کو ڈیمیج نہیں کرے گا کرے گا نا protease کو ڈیمیج کرتا ہے تو چلو یہ بھی تو protease ہے ان کو جو بہت سے دسٹی جگہ پر بہت سارے بکٹیرہ والے جگہ پر کونتا کرتا رہتا ہے اس کا کام جو ہے وہ غبار والی جگہ پر ہے سگرٹ جائر پیتا ہے اور بار 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 جو انٹی جن سے اس کے لنگز کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر یہی پر ٹکانہ لگائے گا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤ گا اور بار 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 جب پروٹیئیز زیادہ زیادہ ریلیز کرتا رہے گا تو یہ پروٹیئیز ہمارے سیمیبرینز کے نامل پروٹیئیز کو بھی ڈیمیج کرتے ہے ٹھیک اوکے تو پروٹیکشن پر کون سا چیز ہے جو اس کے خلاف پروٹیکشن دیتا ہے ہمارے پاس ایک اوپس موجود ہے یہاں پر میں نے اس دائیگرام پر آیا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو انزائم سپریٹ کرتا ہے اسے ہم انٹی پروٹیئیز کہتے ہیں کیا انٹی پروٹیئیز انزائم اب یہ انزائم ایسا کرتا ہے کہ یہ انزائم آجاتا ہے اور اس انزائم کو ڈیمج کرتا ہے اس انزائم کو کہتا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا تو نارمل بندے میں جو بندہ نارمل ہو اس کے باڈی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیلنس ہے اور یہ دوسرا بیلنس ہے اور آپ نے چیزیں رکھنا ہے اس طرح یہ بیلنس ہے اور یہ بی دوسرا بیلنس ہے اور آپ نے کوئی چیز توڑنا ہے تو اپنے دونوں طرف کو ایک جیسا رکھنا ہے تو اگر پروٹی ایز اتنے بڑھ جاتے ہے تو یہ پر اینٹی پروٹی بھی اسی طرح بڑھتے رہتے ہے تو پروٹی ایز اور اینٹی پروٹی ایز کا جو امون ہے وہ بیلنس ہوتا ہے جتنا پروٹی ایکشن کرتا ہے اتنا ہی اینٹی پروٹی ایز بھی ایکشن کرتا ہے اور اینٹی پروٹی ایز اس پروٹی ایز کو منع کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ناربل پروٹی کو دیمیج نہیں کرنے پلی ٹھیک تو اس طرح ہوتا ہے ناربل بند اب اگر میں الحمدللہ ناربل ہو اس بیماری سے یہ بیماری مجھے نہیں ہے تو میرے لنگز میں میرے باڈی میں پروٹی ایز کا جو ایمون ہے وہ بیلنس ہوگا ٹھیک اوکی یہاں تک تمہیں لیکن ایمپائسیمیا کے پیشنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ ایمپائسیمیا کے پیشنٹ میں جو ہے وہ پروٹی ایمٹی پروٹی ایز کے درمیان ایم بیلنس آ جاتا ہے کس طرح ایم بیلنس دیکھیں یہاں پر ایمپائسیمیا پھر ایک بیلنس بناو آپ کے سار نے ٹھیک یہ ایک بیلنس ہے آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہاں پر ایمٹی پروٹی ایز کی مقدار کم ہے اور پروٹی ایز کی مقدار زیادہ ہے تو جب پروٹی ایز کیا ہے زیادہ ہے اور ایمٹی پروٹی ایز کم ہے تو پروٹی ایز کی ایکٹی بیٹی زیادہ ہوگی یہ پروٹی کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرتا رہے گا اور ہمارے سمجھ پروٹی ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتا رہے گا اور اس کے لوائے ہاتھ پر الاسٹین پروٹی موجود ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرے گا تو کیا ہوگا آخر میں ہوگا کیا آخر میں اس طرح ہوگا دیکھیں غور سے دیکھیں دیواریں دوستو ایک دیوار یہ ہے ایک دیوار یہ ہے ایک دیوار یہ ہے ایک دیوار یہ ہے کتنے دیوار ہیں چار دیوار ہیں یہاں پر کتنے دیوار ہیں اب بتا رہیں یہ ایک اور یہ دو دو دیوار ٹیک ہے غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں اگر یہاں پر میں کوئی چیز رکھوں کوئی ہوا ہوگی یہاں اور اس کمرے میں بھی ہوا کہ اس کمرے سے بھی اس ہوا کو نکال دو اس کمرے سے بھی ہوا کو نکال دو اور اس کمرے سے بھی ہوا کو نکال دو تو کیا ہو کر دیسے اگر اس کمرہ نمبر ون سے ہوا کو ہمیں نکالنا ہے تو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے اس دیوار کو بھی پوش کرنا ہے اس طرف اور اس دیوار کو بھی اس طرف پوش کرنا ہے تو جب یہ دیواریں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے تو ہوا نکلتی جائے ٹھیکitch تو اس کمرے سے ہوا کو نکالنے کے لئے ہم نے کتنے دیواروں کی مدد لی دو دیواروں کی فارضہ اور اس کمرے سے اگر آپ ہوا کو نکالنا چاہتے ہیں تو کتنے دیواروں کی مدد لیں گے دیکھیں اس طرف سے بھی دیوار کنٹریکٹ ہو جائے گا اور اس طرف سے بھی دیوار آ جائے گا تو کل کتنے دیوار ہے میں اس دائیگرام کو مٹھا دوں دوستو اور اسی ڈائیگرام کو اس طرح بنامی دیکھیں ٹھیک ہے تو کیا ہو گئی دیوار ایک دوسرے کے قریب تو آ گئی نا تو ان کے قریب آنے سے فائدہ کیا ہوا ان کے قریب آنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہوا جو ہے وہ جلدی جلدی باہر چلی گئے کیوں کیوں کہ ہر طرف سے دونوں طرف سے یہ دیوار اس طرح پوش کرے گا یہ دیوار اس طرح پوش کرے گا یہ اس طرح یہ اس طرح تو ہوا کو باہر نکال دے گا ٹھیک ہے یہ ناملی ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھتا ہے اگر یہ ایمیولائی ہے یہ ایک ایمیولائی ہے اور دوستو اسی طرح یہ دوسری ایمیولائی ہے تو جب یہ ایمیولائی کاربن ڈائکسائٹ کو باہر نکالتے ہیں کیا آ جاتا ہے یہاں سے دیکھیں کاربن ڈائکسائٹ یہاں بھی کاربن ڈائکسائٹ تو اس کارمنٹ ایکسائٹ کو باہر نکالنے کے لیے کیا ہوگا اس طرف سے بھی دیوار اندر کی طرف پوش کرے گا ٹھیک ہے اور اس طرف سے بھی یہ دیوار اندر کی طرف پوش کرے گا تو کتنے ایبیولائی ہیں دو ایبیولائی ہیں تو یہ جو دونوں ایبیولائی ایکسائٹ اس طرح کنٹریکٹ کریں گے تو یہ ایبیولائی اپنی ہوا کو باہر نکالے گا اور یہ دوسری جو ایبیولائی ہیں یہ اپنی ہوا کو یہ ایگزامپل میں نے آپ کو یہاں دیا ہے ٹھیک اب امپائسیمیا میں کیا ہوتا ہے دیکھیں غور سے دیکھیں میں جانتا ہوں کہ میں زیادہ فورس کر رہا ہوں لیکن آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ امپائسیمیا میں اصل میں ہوتا کیا ہے دیکھیں امپائسیمیا میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو دو کمروں کے اندر کے درمیان دیوارے ہیں یہ دیوارے اصل میں ڈیمیج ہو جاتی ہیں ٹھیک تو کیا ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر کتنے کمرے ہیں دو کمرے اگر ان دونوں سے ہوا نکالنی ہے تو دو دیوارے اس کے اور دو دیوارے اس کے تو جدی جدی ہوا کو نکالیں اگر ہم اس کمرے کو اس طرح بنا لیں کہ جو درمانی دیوارے یہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے اختراب ہو گئی ہے اور اس کمرے میں ہوا بری ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہو جائے گا اگر ہم اس ہوا کو نکالنا چاہتے ہیں تو کیا آپ بتائیں کہ ان دونوں سے جنبی ہوا نکال جائے گی یا اس کمرے سے دیکھیں اگر اس کمرے سے ہوا کو نکالنا ہے تو یہ دیوار اس طرف آئے گا یہ دیوار اس طرف جائے گا تو جدی جنبی ہوا نکال جائے گا اور اس سے اگر نکالنا ہے تو یہ دیوار اس طرف آ جائے گا یہ دیوار اس طرف اس طرف اس طرف تو ہوا جنبی جنبی نکالنا شروع ہو جائے گی لیکن اگر یہاں پر آپ سوچیں تو اگر یہ دیوار اس طرف آنا چاہتا ہے اور یہ دیوار اس طرف آنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ وقت لگے گا بہت زیادہ پریشر لگنا چاہیے تاکہ یہ ہوا کو نکال دیں لیکن ایمپائی سیمیہ کے پیشنٹ پر اسی طرح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایلیوڈائی کی درمیانی دیواریں ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں دیکھیں دوستو دیکھیں ان دونوں نے ہوا کو بہت آسانی کے ساتھ نکال ہے لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایلیوڈائی کیا ہو گئے ہیں انفلیٹ ہو گئے ہیں بڑ گئے ہیں انفلیٹ یہاں پر میں لکھا ہے کہ یہاں دو ایلیوڈائی ہیں اور یہاں دو ایلیوڈائی سے ایک بنا ہے تو یہاں پر ہوا کو نکالنا آسان تھا کیوں کیونکہ اس طرف سے بھی دیواریں آ رہے ہیں تھے اور اس طرف سے تو جب بھی ہوا نکل سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں دوستو آپ خود سوچیں کہ ہوا کو نکلنے کے لیے آپ کے خیال میں ان دو ان اس ایمیولائی کو کتنا کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ ہوا کو نکال دے تو یہ پائسینے کے پیکشنٹ میں کیا ہو جاتا ہے کہ جو ایمیولائیز کے والز ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں زیادہ زیادہ کانسنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹ پارٹیکلز کی وجہ سے بہت زیادہ سموک کی وجہ سے جب بھی اندر جواتی جاتی رہتی ہے تو جو ایمیولائیز کے درمیان والز ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے بندے کو سانس لینے میں تو آسانی ہوتی ہے لیکن ایکسپائریشن میں اس کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے لنگز میں کاربوڈائیسائٹ کی لیول زیادہ ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ کاربوڈائیسائٹ تو آتی رہتی ہے بلڈ سے یہاں بلڈ ہے یہاں کاربوڈائیسائٹ آگئی تو کاربوڈائیسائٹ تو ایمیولائی میں آجات ہوئے ہیں لیکن ایمیولائیسی کاربوڈائیسائٹ کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ پرشر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تو ایمیولائی پر نہیں لگا سکتے کیوں؟ کیونکہ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کی درمیان دیواریں ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو پھر ایمیولائی کاربوڈائیسائٹ کو نہیں نکال سکتے تو اس طرح کا پیشن جو ہے وہ سانس کس طرح لیتا ہے سانس لینے میں کوئی دشواری انسپائریشن ایزی لی ایکسپائریشن وہ زور کے ساتھ ایکسپائر کرے اس طرح اس طرح کرتا ہے اپنے پیٹ کے زور سے اپنے لنگز پر پریشر لگا کر یہ ہوا کو باہر نکالتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایمیولائی تو ہوا کو باہر نہیں نکال سکتے تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں ایمپائزیما کے پیشنٹ میں سب سے اہم بات دوستو پروٹیاز اور انٹی پروٹیاز کے بیلنس میں ایم بیلنس آ جاتا ہے یعنی پروٹیاز کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ دسٹ پارٹیکلز اور سموک اور بیٹیریا بار 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 مرا جاتے ہیں تو نیٹروفیل یہاں پر ٹکانے لگاتا ہے کہ میں نہیں جاتا کیوں؟ کیونکہ یہاں بار بار جڑنے والے آ جاتے ہیں تو میں یہاں پر کڑا رہے ہوں گا اور ان کو مارتا رہا ہوں گا مارتا رہا ہوں گا تو جب یہ ان چیزیں کو مارتا رہے گا تو اس کے اپنے سیلز بھی ڈیمیج ہوتے رہے گے تو اس طرح سے یہ کنڈیشن ہو جاتا ہے اور پر پیشنٹ کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے دوستو کہ ایمپائزیما کا دفنیشن کیا ہے ایک دفنیشن کرتا ہوں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کو اور بات سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو دفنیشن ہی ہے یہ ایک کرانک لنگز ڈیزیز ہے جہاں پر اوہر ایڈفلیشن آف کیا ہو جاتی ہے الیویلائی it is a chronic لنگز ڈیزیز which causes over inflation of over inflation of الیویلائی یہ دیکھیں over inflate ہو دے الیویلائی which causes obstruction in expiration یا یہاں پر آپ دیکھیں which causes obstruction to expiration پھر پیشن جو ہے وہ گیز کو expire نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا یہ میں سمجھ سمجھ آ اور جو بات ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں جا کر دیکھتے رہیے Upte Teaching Academy شکریہ